لہور اور میاں والی سے بانی پی ٹی آئے کے کاغذات نامزدگی مسترد لہور سے نون لیگ کے قائد نواز شریف کے کاغذات نامزدگی منظور لہور سے سادر نون لیگ شہباز شریف کے کاغذات نامزدگی منظور ملتان اور تھرپارکر سے شاہ محمود کے کاغذات مسترد اینے 127 لہور سے بلاول بھٹو کے کاغذات منظور اسی حلقے سے پی ٹی آئے رہنمہ اجازت چودری کے کاغذات مسترد لہور اور سرگوتا کے تمام حلقوں سے مریم نواز کے کاغذات نامزدگی منظور ملتان اور تھرپارکر سے شاہ محمود کے بیٹے اور بیٹی کے کاغذات مسترد اینے 122 لہور میں بانی پی ٹی آئے کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے فیصے میں ریٹرننگ افسر نے لکھا کہ بانی پی ٹی آئے سزای آفتہ ہے توشہ خانہ کیس میں بھی ناہل ہیں بانی پی ٹی آئے کے تجویز اور تائید کنندہ کا تعلق بھی اینے 122 سے نہیں ہے سیالکورٹ میں عثمان ڈاگ کی والدہ اور بھابی کے کاغذات نامزدگی مسترد ساس بہونے خاج آصف کے مقابلے میں کاغذات جمع کروائے تھے ریحانہ دار اور روبہ عمر کے وکیل کا کہنا ہے فیصلے کے خلاف ہائی کوٹ ٹائبینل جانے کا فیصلہ کیا ہے پی پی ایک سب بہتر سے پی ٹی آئے کے حماد ازہر کے کاغذات نامزدگی مسترد نونلی کے رانہ مشہود کے منظور اینے پندرہ سے آزم سواتی اینے پچاس اٹک سے زلفی بخاری کے کاغذات نامزدگی بھی مسترد کوئٹا سے سردار افتر منگل کے کاغذات نامزدگی مسترد ریٹرننگ آفیسر نے فیصلے میں لکھا کہ افتر منگل کے پاس یو اے ای کا کامہ ہونے پر کاغذات مسترد کیے گئے ملتان میں شاہ محمود کے وکیل کا ان کے تائید اور تجویز کنندہ کو آر او آفیس سے زبردستی گاڑی میں لے جانے کا الزام بازیابی کے لیے ریٹرننگ آفیسر کو درخواست دے دی چیئمن پی ٹی آئے بیریسٹر گوھر خان نے کہا ہے کہ ریاستی مشینری پوری شدت سے پی ٹی آئے کے خلاف متحرک ہے امیدوارو اور ان کے تجویز اور تائید کنندہ کو درائیا دھمکایا جا رہا ہے ریٹرنگ آفیسروں کے دفتر سے دور رکھا جا رہا ہے جو بچھلا ایک ڈیڑھ سال کی جواب کی حکومت تھی مواصل لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ نہیں لینی چاہیے تھی لیکن یہ نہ لینے کے بھی ذرا کبھی آپ سوچیں گے یا کبھی اس پر بات ہوگی کہ کیا اثرات پاکستان پر مرتب ہو سکتے تھے وہ شاید اس کا کسی کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا تو ملک کو ایک بہت بڑے خطرے سے بچایا ہے ایکنومک کلیپس سے بچایا ہے لوگ کہتے ہیں سولہ ماں کی حکومت نہیں لینی چاہی تھی لیکن اگر ہم یہ ذمہ داری نہ لیتے تو پاکستان پر جو اثرات مرتب ہوتے وہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کا پارٹی کے پالیمانی بورڈ اجلاس سے خطاب کہا مل کر ملک و مشکلات سے باہر نکالیں گے مریم نواز نے کہا وہ اپنے والد نواز شریف کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہونے پر سیاسی میدان میں آئیں اس سے پہلے کبھی سیاست میں آنے کا نہیں سوچا تھا نون لیگ کی اختبات تکال دی جائیں تو پاکستان میں کھنڈرات کے سوا کچھ نہیں رہ جاتا ہم نے پاکستان کو دیوالیاں ہونے سے بچایا اگر ریاست بچ جائے گی تو سیاست بھی بچ جائے گی صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف کا شیخ اپورا میں انتخابی جلسے سے خطاب کہا آج فروری کا الیکشن کوئی آم الیکشن نہیں عوام جب ووٹ ڈالے تو لازمی اس پارٹی کے لیڈر کا ماضی دیکھیں جسے ووٹ ڈال رہے ہیں نو میں کا واقعہ بڑا دل خراش تھا نواز شریف نے اپنی بیٹی کی گرفتاری پر نہیں کہا کہ کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کر دو عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ تقریب کار کون ہے اور پاکستان کا میمار کون آٹھ فروری کو عوام نے نواز شریف کو وزیر اعظم بنایا تو جان لڑا دیں گے لاہور کے حل کا آئین ایک سو اکس پر نونلی کے سلطہ ریعہ صادق اور اوہلس خرام نساب نے کس کو ٹکٹ دیا جائے نونلی کا پالیبانی بوٹ فیصلہ نہ کر سکا کہ رانما شیخ روحیل اسکر کا الیکشن لڑنے پر اسرات کہا اب آئی حلقہ ہے آزاد حیثیت میں بھی الیکشن لڑنا پڑا تو لڑیں گے سردار آیا صادق نے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ نئی حلقہ بندی میں ستاول فیصد حصہ ان کا پرانا علاقہ ہے لیکن ہر صورت پارٹی ڈسپلن کے پابند ہے الیکشن کمیشن کی پی ٹی آئے کو بلے کا نشان باپس دینے کے خلاف پشاورہائی کورٹ میں نظر سانی اپیل درخواست میں کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئے انٹرپارٹی انتخابات اور انتخابی نشان سے متعلق فیصلے پر نظر سانی کی جائے پشاورہائی کورٹ میں پی ٹی آئے انٹرپارٹی انتخابات اور انتخابی نشان سے متعلق الیکشن کمیشن کا فیصلہ موطل کیا تھا عدالت نے الیکشن کمیشن کو پی ٹی آئے انٹرپارٹی انتخابات کا سٹیفیکٹ ویب سائٹ پر جاری کرنے اور پی جی آئے کے انتخابی نشان بلے کو بحال کرنے کا حکم دیا تھا چیف کمیشنر اسلام آباد کے لیے صوبائی حکومت کے اختیارات دینے والے تمام صدارتی آرڈرز اور نوٹیفکیشن کا لعدم اسلام آباد ہائی کورٹ کا وفاق کو اسلام آباد کے حدود میں صوبائی اختیارات کے لیے تین ماہ میں قانون سازی کا حکم شہریار آفریدی اور دیگر ایم پیو کی تحت نظربندی کے خلاف درخواستوں پر تحریری حکم میں جسٹس بابر ستار نے کہا رولز آف وزنس کی تشکیل کے دوران اسلام آباد میں صوبائی حکومت کی اختیارات کا استعمال صرف وفاقی قابی نہ کر سکے گی چیلنج کیے گئے نظربندی کے تمام احکامات دار اختیار نہ ہونے کی بنیاد پر کالادم قرار دی جاتے ہیں کسی شخص کی نظربندی کی ترخواست قبول یا مسترد کرنے کا اختیار کسی ایک ایک شخص کو منتقل نہیں کیا جا سکتا ایک شخص کو محض اس شخص پر گرفتار کرنا کہ وہ مستقبل میں نقص امن کا خطرہ پیدا کرے گا آئین کے برخلاف ہے ناکافی مواد پر کسی شخص کی گرفتارے کے حقابات دینا اختیارات کے ناجائز استعمال کے زمرے میں آتا ہے ایم پیو کا سیکشن دو اور تین آئین کے آرٹیکل چار اور دس کی سریح انقلہ برزی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ مستقبل میں لاغو ہوگا اور اس کا اطلاق ماضی کے گمات پر بھی ہوگا مولانا فضل رحمان کے بیٹے کے ولیمے کی تقریب میں سابق صدر آصف زرداری اور چیئرمن سینٹ سادق سنجرانی کا دلچس مقالمہ آصف زرداری نے کہا فیض چلے گئے اب باپ کیا کریں گے صادق سنجرانی نے جواب دیا آپ تو ہیں نا آصف زرداری بولے میں تو ہوں سیاست میں سوچا کرو ہمیشہ ان کی بادشاہی نہیں رہتی ہماری رہتی ہے اسلام آباد میں اسجد محمود کے ولیمے کی تقریب میں نگرا وزیر اعظم انوار الحق کاکر وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی محمود خانہ چکزائی لیاقت بلوچ اور اکرم درانی سمیت کئی اہم شخصیات نے بھی شرکت کی پیپلز پارٹی اجتراک کے عمل کے لیے ہاتھ بڑھا ہے تو پی ٹی آئی تیار ہے پی ٹی آئی کی پیپلز پارٹی اور این پی کو باتشیت کی پیش کرش درجمان پی ٹی آئی معظم بٹ ایڈوگیٹ کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کا ایجنڈا بھی وہی ہے جس پر پیپلز پارٹی اور این پی بات کر رہی ہیں بلال بھٹو زرداری جو باتے کر رہے ہیں ممکن ہے کہ سیاسی تحت کی فضا قائم ہو این پی کو سیاسی سطح پر پی ٹی آئی سے ہاتھ ملانا چاہیے بھارتی ٹینس ٹیم کو پاکستان جانے کے لیے جلد منظوری ملنے کا امکاہ بھارتی ٹینس اسوسییشن نے اپنے صحافیوں کو ایک ریڈیشن کی ریجسٹریشن کے لیے ہدایت کر دی پاکستان ٹینس فیڈریشن نے بھارتی صحافیوں کو ویزا درخواستوں کے لیے ای میل کر دی ہے پاکستان ٹینس ٹینس فیڈریشن ڈیویس کپ ٹائے کے لیے تیاریوں میں مصروف دونوں ملکوں کے درمیان یہ ٹائے تین اور چار پروری کو اسلام آباد میں ہوگی انٹرنیشنل ٹینس فیڈریشن نے بھارت کی پاکستان کے خلاف ڈیویس کپ ٹائے نیوٹرل وینیو پر قبرانے کی درخواست مسترد کرتے ہوئے انہیں پاکستان جانے کی ہدایت کی تھی جہلم میں سڑک کی تعمیر وی کرپشن کے کیس میں فواد چودری کا مزید چھے روز کا جسمانی ریمان احتساب عدالت میں نیاب پروسیبیوٹر نے کہا کہ پندادن خان جہلم روڈ کی تعمیر میں کانٹرکٹر نے سولہ میں سے آٹھ کنال کی زمین فواد چودری کے نام کی بینکنگ ریکارڈ سے خورت بورت کا شک ہوا اپنا دفع کرتے ہوئے فواد چودری نے کہا کہ اس پروجیکٹ کا تو ٹھیکہ ہی نہیں ہوا ایپ ڈیو کو پروجیکٹ بھیج دیا گیا تھا پروجیکٹ کی منظوری صوبائر وفاقی حکومت نے دی وہ کیا اکبر بادشاہ ہے جو سب پر ان کا اثر وصوخ چل گیا نون لی کے رہنما حمزہ شہباز کہتے ہیں کہ پارٹی میں ان کا اور ان کی بہن مریم کا قیدار اتفاق پیار اور محبت کی علامت ہوگا ہم بطور بواکا پارٹی میں کام کریں گے نون لی کے پارلمانی بورڈ سے خطاب نے کہا والد اور میاں نواز شریف جب قید میں تھے تو دادا نے اتفاق سے رہنے کی نصیحت کی تھی آج بھی الفاظ یاد ہے خاجہ آسف نے اجلاس میں مریم اور حمزہ کو مضاحمت کی علامت خرا دیتے ہوئے کہا مروسی سیاست کا تانہ دینا قلط ہے مریم اور حمزہ نے آزادانہ طور پر سیاست میں مپنا مقام بنایا سیکیورٹی فورسز کا شمالے وزیرستان کے علاقے میریلی میں آپریشن فائرنگ کے تبادلے میں پانچ دہشتگرد حالا اسلہ اور گولہ بارود بنامد آئیس پیار کے مطابق دہشتگرد سیکیورٹی فورسز کی خلاف دہشتگردی کی کئی کاروائیوں میں ملاوث تھے مارے گئے دہشتگرد بھتا خوری اور معصوم مشہریوں کی ٹارگٹ کلنگ میں بھی ملاوث تھے زلہ قرم کے صدا بازار کے قریب بس پر فائرنگ مسافر زخمی بس پارا چنار سے پشاوہ جا رہی تھی پولیس کے مطابق حمل آوروں نے بس کے ٹائر پر فائرنگ کر کے بس کو روک دیا حمل آور بس کی جانب بڑھے تو اندر موجود مسافر نے فائرنگ کر دی جس پر حمل آور فرار ہو گئے علاقے میں سرچ آپریشن کے دوران چار مشتب آفرات کو گرفتار کر لیا گیا بنو میں کالتن تنظیم کا لڑکیوں کی سکول پر حملہ شر پسندوں نے سائنس ٹروم کی لیب کا سارا سامان جلا دیا چمسی پلانٹوں دیگر سامان ساتھ لے گئے سکول دوبارہ کھلے پر بھیانک پہ پیچ کی دھنکی پولیس کے مطابق سردیوں کی چھٹیوں کی ورے سے سکول بند تھا ماضی میں بھی اس علاقے میں شر پسند تقریباً ایک کس سکول کو بارودی مواد سے نقصان پہنچا چکے رون لی کے راہنما جاوید دتیف کا کہنا ہے کہ بھلے آپ کسی کو معصوم یا good to see you کہے مگر اداروں میں بیٹھ کر کسی کی کیمپیں نہیں چلانی چاہیے آج بھی انتخابات کو متنازع بنانے کی سازش ہو رہی ہے جس سے چکوال کے صاحب لیڈ کر رہے ہیں ہمیں آج بے گناہ قرار دے کر کیسز سے بری کیا جاتا ہے لیکن ڈان اور سیسلین مافیا کی الزامات واپس نہیں لیے جاتے آج صرف فیل ملی ہے تو لادلہ کہا جا رہا ہے لیول پلینگ فیل تو آج بھی نہیں ملی پیپلز پارٹی نو مائی کے واقعات کی آر میں سیاسی انتقام کے خلاف ہے کاغذات چھیننے اور شام امود کریش کے ساتھ جو گوہ اس کی مذہب مت کرتے ہیں بشاور ہائی کورٹ کے انتخابی نشان کے فیصلے پر سیاست نہیں ہونی چاہیے پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل کریم پنڈی کی ڈی آئی خان میں پریس کانفرنز کہا مولانا فضل احمان انتخابات سے رہے فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں اس تحقہ میں پاکستان پارٹی کے رہنما ہمائیو اختر کا فیصل آباد میں ورکس کنونشن کہا کسانوں نوجوانوں خواتین اور ہر طبقے کے لیے جام منصوبہ بندی کی ہے الیکشن جیت کر ہلکے کی تمام محرومیوں کا ازالہ کریں گے انتخابات سے متعلق تمام ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے جہاں سے شکایت موصول ہو رہی ہیں ان کا ازالہ کر رہے ہیں نگران وزیرالہ پنجاب محسن نقلی کی راولپنڈی رنگ روڈ منصوبے کے دورے کے بعد صحافی صرف تبو کہا اب سیاسی سرگمی اور انتخابی مہم ہر جماعت کا حق ہے کسی جماعت کو شکایت ہے تو دور کریں گے نگران وزیرالہ پنجاب نے رنگ روڈ منصوبے کی بروقت تکمیل کے لیے کام تیز کرنے کی ہدایت کر دی ایک سٹھ فیصد تاجر کاروباری مستقبل سے پرومی گزرشتہ سروے کے مقابلے میں اعتماد اکس فیصد بڑھا مایوسی کا اظہار کرنے والے تاجروں کی شرعہ تائیس فیصد گھرچ کر اٹیس فیصد ہو گئی گیلپ پاکستان نے بزنس کانفرنس انڈیکس کی نئی سروے ریپورٹ جاری کر دی سبے میں موجودہ کاروباری صورتحال کو بہتر کہنے والے تاجروں کی شرعہ 12 فیصد اضافے کے بعد 49 فیصد کاروباری صورتحال کو خراب کہنے والوں کی شرعہ 13 فیصد کمی کے بعد 50 فیصد پر آ گئی مہنگائی اور یوجیلیٹی بلز میں اضافہ تاجروں کے اہم مسائل میں سر پہرست سیاسی عدم استحقام پر تشویش میں اضافہ غازہ میں ہماس کی اسرائیلی فوج سے شدید جھڑتے ہیں زمینی بیش قدمی کرنے والے کئی اسرائیلی فوجی مار دیئے کئی اسرائیلی ٹینک اور بکتر بند گاڑییں تباہ اسرائیلی فوج کے غازہ کے رہائشی علاقوں پر حملے 24 گھنٹوں میں 165 سے زیادہ فلسطینی شہید کر دیئے شہدہ کی تعداد 2600 سے بڑھ گئی امریکی اخبار کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے 20 دسمبر تک 29000 بم گرائے غازہ کا 70 فیصد رہائشی علاقہ تباہ کر دیا غازہ کی تباہی جدید ریکارڈ میں بدترین تباہی بن رہی ہے اقوام متحدہ کے سربراہ انٹونیو گیتریز نے غازہ میں فوری جنگ مندی نہ ہونے پر پورے خطے میں تباہ کون اثرات سے خبردار کر دیا کہا تشدود برہانی سے امن نہیں آئے اسرائیلی نوجوان نے غازہ جنگ میں حصہ لینے سے انکار کر دیا اسلام آباد میں بلوچی اپ جہتی کمیٹی کا دھرنا ساتھوے روز بھی جاری خواتین بچے اور بزرگ مظاہرین کیمپس میں موجود پولیس نے دھرنے کے اطراف خاردار تارے لگائی ہوئی ہیں کراچی میں پرائم منسٹر یوتھ واکسنگ لنگ میں خواتین واکسز بھی ایکشن میں ہاتھوں میں گلفز پہن کر رنگ میں اپنی صلاحیتوں کا خوب مظاہرہ کر رہی ہیں رنگ میں ہوں تو بنا سنگھار کی فکر نہیں کرتی ایک دوسرے پر تابر توڑ مکوں کے ذریعے جیت کے فکر میں رہتی ہیں سماجی کارکون اور معروف وکیل ایمان مزاری کی رخصتی کی ویڈیو سامنے آگئی ویڈیو میں ایمان مزاری اپنی والدہ شیری مزاری کے ہمراہ ہے ایمان مزاری نے دو روز قبل اپنے ساتھ ہی وکیل عبدالحادی سے شادی کی ہے دل کا رشتہ اپ کی جانب سے میریج بیوروز کی ٹریڈنگ کے لیے لاہور میں شاندار میگا ایونٹ کا نقاد ایونٹ میں میریج بیوروز سے وابستہ افراد کی بڑی تعداد میں شرکت میریج بیوروز کے لوگوں نے دل کا رشتہ اپ کا بہتر طریقے سے استعمال سیکھا دل کا رشتہ اپ پر پروفائلز میں بڑی تعداد میں اضافہ بہتر رشتہ ملنا اور بھی آسان ہوئے جس طرح وہاب ریاض کو احمد شہزاد کو مختلف حوالوں سے پھپوک آ جاتا ہے سو فیمل ٹیم کی پھپوک کون ہے الگ الگ لوگوں کے ساتھ الگ الگ پھپو اٹائشت ہے کوئی ایک نہیں ہے اسائن نہیں ہوئی بھی کوئی ایک لیکن یہ کہ سب اپنا اپنا پارٹ پلے کر رہے ہوتے ہیں چھوٹا چھوٹا نا لیکن یہ کہ دو تین ہیں پروپر والی ہیں جو جھگڑے کرانے میں کوئی دیڑ نہیں لگاتی آپ کی مردر ایک انٹرنیشنل ایمپائر ہے اور آپ ٹرکیٹر ہیں تو کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی مہر چو آپ کھیل رہی ہوں اور وہ ایمپائر ہوں وائل ایمپائر انگ انہوں نے گھر کا کوئی غصہ فیلڈ پہ نکال دیا شکر ہے کہ نہیں اتا رہے ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ میں وہ جھگڑا ہوا تھا ہمارا لیکن لڑائی ہوئی تھی ہماری لیکن میں ان کے اینڈ پہ بیٹنگ کرنے آئی نہیں اور کیا وہاب ریاز اور احمد شہزاد کی طرح ویمن پکٹ ٹیم میں بھی کسی کو پپو کہا جاتا ہے کبھی والدہ نے بطور ایمپائر گھر کا غصہ گراؤنگ میں نکالا انٹرنیشنل میچ میں پہلی گین پر کترہ پریشر تھا پاکستانی کرکٹر کائنات امتیاز کی پروگرام حسنا مناہے میں تابش ہاشمی کے ساتھ دلچسپ نوک جھوک دیکھئے آج آت گیارہ بچ کر پانچ فیلٹ پر صرف جیو نیوز پر